ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں کہہ دو کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے اللہ تعبودون من دون اللہ اے نبی تم فرماؤ کہ کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ کی اللہ کو چھوڑ کے ان ہستیوں کی عیسیٰ اور ان کی ماں کی مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ بَرْرُّ وَلَا نَفْعَهُ جو نہ تو تمہارے نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفے کے دیلے دونوں کی دے اللہ تعالیٰ نے ان کے اٹھا کے پھینک دی ہیں نمبر ون یہ فرمایا ہے کہ یہ من دون اللہ ہیں کون عیسیٰ اور ان کی ماں حالانکہ یہ حزب اللہ ہیں لیکن حزب اللہ شیطان کے مقابلے پہ لیکن جب ان کو لوگ اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ ہے تو حزب اللہ ہیں لیکن تم نے انہیں من دون اللہ بنا دی ہے اللہ کے سوائے ان ہستیوں کو پوجھنا شروع کرتی ہے دوسرا وہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اللہ ہی ہے جو سننے والا علم والا ہے یعنی تمہارے نفع اور نقصان کا مالک وہ ہوگا جو سننے والا علم رکھنے والا ہو ہر وقت ہر بات کو سننا اور اس کا علم رکھنا یہ تو عیسیٰ اور ان کی ماں کی کمپیٹنسی نہیں ہے جب عیسیٰ اور ان کی والدہ کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں اور وہ روٹی کھانے کے محتاج ہیں اور وہ اللہ کے مقابلے پہ عیسائیوں نے جب انہیں کھڑا کیا تو من دون اللہ اللہ نے ان کو کہہ دیا تو بابے تے شاہی کوئی نہیں بابے تے شاہی کوئی نہیں شکر کرو اس ہی اتھے روک رہے ہیں لوگانوں بس کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں ایڈیڈی موٹی گلہ میرے دماغی چاندی ہیں اس دوبارے لیکن میں کہنا نہیں اخلاقیات کا دائرہ ہم نے کراس نہیں کرنا بس اس تے ہی تزیر ہو کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں جدو کوئی کہنا کہ بابے بڑی شاہی نہیں تھے اے صورت المائدہ کی آیت نمبر 75 اور 76